اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کا فضل ہوگر ہم سے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ایک ہیلتی لائف گزار رہے ہوں گے آج جمعہ تو مبارک ہے اور سہری کا وقت ہوا چاہتا ہے آج میں نے صبح سے ویلوگ گرانہ سٹارٹ کر دیا تھا تاکہ میں آپ سے اپنی سہری کی روٹین شیئر کر سکوں کہ ہم لوگ سہری میں کیا کھاتے ہیں اور کس وقت اٹھتے ہیں تین بج کر چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی گھر کے باقی لوگ اٹھے نہیں بس اٹھنے والے ہیں ہم سب نے تھری تھرٹی کا الارم سیٹ کیا ہوا لیکن میں الارم سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی ہوں کہ امی کو تھوڑی بھوک لگ رہی تھی تو میں ان کے لئے یہاں ناشتہ بنانے لگی ہوں یعنی سہری بنانے لگی ہوں یہ جی میں نے پراتھا تیار کر لیا تھا اور دوسرا پراتھا بس میرا ریڈی ہونے والا ہے گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ چکے ہیں بھاویاں بھی آگئیں اور کچن میں ہیلپ کر رہی ہے میرے ساتھ میں اور امی ابھی ہاں سہری کا کھانا کھائیں گے کوفتوں کا سالن تھا ہمارے گھر میں اور میں نے ایک انڈا بھی فرائی کر لیا تھا کہ اگر امی کا دل نہ کرے سالن کھانے گو تو یہ کھا سکتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا دہی میں نے کھایا تھا اور جی میری چائے بھی آگئی ہے چائے پھینیوں کو آج کل میرا دل نہیں چار اس لیے بس میں ہاف کپ لے لیتی ہوں کہ سر میں درد نہ ہو اور ابھی ہم سہری کری رہے تھے کہ بہت گھر چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی تو میں ٹیرس سے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی تھی کافی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اب میں نے ٹیرس کی لائٹس آن کی ہیں تاکہ آپ کو دکھا سکوں ٹیرس سے بارش کا بھی ہو آپ لوگوں کو دکھا سکوں اور دیکھیں ہوا بھی بہت چل رہی اور بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے ایک دم سے سردی پھر سے لوٹ آئی ہے کچھ دن پہلے ہی میں نے اور امی نے اپنی سردیوں کے سارے کپڑے رکھ دیئے تھے سٹور میں اور گرمیوں کے جو سارے کپڑے تھے نکال لیے تھے اچھ اس کے بعد نماز قرآن پڑھنے کے بعد میں سو گئی تھی اور اب میں اس وقت اٹھی ہوں تقریباً گیارہ بجنے والے ہیں اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے میرے روم کی ونڈو سے میں آپ کو بارش دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں اچھی خاصی تیز بارش ہو رہی ہے ہمیں تو یہ بارش اچھی دگری کہ رمضان کے حوضے بہت تھنڈے ہو جائیں گے پیاس نہیں لگے گی لیکن فصلوں کے لیے بارش بہت زیادہ نقصان دے ہے کیونکہ گدم کی فصل تقریباً تیار ہے کٹائی پر ہے اور کسانوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے تو ہم دعا کریں گے اپنے کسان بھائیوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بارش کو باعث رحمت بنا ان کے لیے مشکلات بکھڑی نہ ہو اس بارش سے کیونکہ آج کل ویسے گندم کا بہت بہران چل رہے ہیں ہمارے ملک میں اور آٹا ابھی آپ کو بتایا بہت زیادہ ایکسپنسیو ہو چکا ہے یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی تو اس دوران بارش کچھ کم ہو گئی تھی اور مجھے امید نہیں تھی کہ آج کام والی باجی آئیں گے لیکن آ گئی تھی وہ کیونکہ اس سے پہلے وہ کافی چھوٹیاں کر چکی تھی تو آج بارش میں بھی آ گئی تھی اور صفائی کرنی تھی ان کے ساتھ صفائی کرواری تھی اس پورشن کی وہ صفائی کر چکی تھی اب سٹیر کی صفائی کرتے ہوئے وہ گراؤنڈ فلور کی صفائی کریں گی اور پھر ان کا کام ختم ہو جائے گا بس جس کے بعد میں نے روم کی ڈسٹنگ ویڈا کیتی پھر فریش ہو کر نماز پڑی اور اب میں جاؤں گی اپنے کچن میں کیونکہ مجھے کچھ ریسپیز بنانی ہے آج کا مینیوری سائٹ ہو چکا تھا ڈینر میں پلاؤ بنے گا اور سہری کے لیے بھابی بھنڈی بنا کر رکھیں گی اور یہاں پر میں بناوں گی جی ونگز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو میں میرینیٹ کروں گی اور پھر ان کو فرائی کروں گی اس کی ریسپی انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کو دوں گی بہت ہی اچھے بنتے ہیں یہ اور اس کے علاوہ آج ہم بنائیں گے سموسے سموسے کی ریسپی میرے چینل پر ہے نئے دیکھنے والوں کے لیے میں تھوڑا سا اسے ایکسپلین کر دیتی ہوں میں نے تقریباً 750 گرام میدہ لیا تھا اس میں 1 ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون میں نے اجوائن ایڈ کی تھی اور یہ 150 گرام میں ملٹڈ گھیس میں ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل کا استعمال اس میں نہیں کریں گے یہ میرا میریڈنگ کپ 120 گرام کا تھا تو میں 30 گرام گھیس میں اور ایڈ کر رہی ہوں اب جی ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح ہاتھوں سے مکس کرنا ہے اور یہ آپ ہاتھ سے یہ اچھی طرح مکس کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں اچھی طرح سے اسے مکس کروں گی اور ہم دیکھیں گے کہ گھیس کی کونٹیٹی اس میں صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے لیے میں پہلے بھی آپ کو طریقہ بتا چکی ہوں کہ اس کی ہم مٹھی بنا کر دیکھیں گے اور ابھی میں اس کو مکس کر رہی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی کونٹیٹی کیسی ہے صحیح ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں جی میں اس کو بنا کر دیکھیں کتنی اچھی اس کی مٹھی بن گئی ہے تو اس کا مطلب اس کی کونٹیٹی جو گھی کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے ہمیں اسے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر گوند لوں گی اس کی ہم نے ایک ہارڈ ڈو بنانی ہے اس کو سافٹ بالکل نہیں رکھنا ہے یہ جی آٹا گوند کے میں نے رکھ دیا ہے اس کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کا ریسٹ دیں گے جب تک ہم آلو کی فیلنگ تیار کر دیں تو یہاں میں نے ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل لیا اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں چاپ کی ہوئی انیان اٹ کروں گی اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے انیان کو اپنے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے براؤن کلر نہیں دینا ہے جس اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے اور اس کا کچھاپن دور کرنا ہے اچھا جس کو میں فرائی کر رہی ہوں ہلکا سا اور یہ میڈیم فریم پر اسے فرائی کر رہی ہوں جب یہ تھوڑا سا کلر چینج کرے گی یعنی وائٹ وائٹ ہو جائے گی تو اس میں میں اٹ کروں گی گرین چلیز یہ تین سے چار گرین چلیز تھی اس کو ہم نے فائنلی چھوپ کر لیا تھا اچھا ہمارے کے میں بچے بھی ہیں اور وہ شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں گرین چلیز کم ہی اٹ کر رہی ہوں آپ کو پسنے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب میں آ جاتی ہوں سپائسیز کی طرف اس میں ون ٹی سپون ہم نے سالٹ ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس تھے کوٹر ٹی سپون اس میں میں نے خلدی کا ایٹ کیا تھا کلر کے لیے اور یہ ہے زیرہ ون ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا بھی ون ٹی سپون اس میں ایٹ کیا ہے میں نے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون لیں گے اور اجوائن لوں گے میں ہاف ٹی سپون یہ تیجھے ہماری ٹوٹل سپائسیز اس کو اب اچھی طرح سے ہم کریں گے مکس آئل میں ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور یہ جی تھی ہماری مسالہ جات جو ہم نے آلو کے بھٹے میں شامل کرنے ہیں ون کے جو آلو کو بائل کر کے میں نے میش کر کے رکھا ہوا ہے تو اب وہ آلو جو ہم نے میش کیا ہوئے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پوٹائٹوز ہیں یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس طرح سے آلو کا مسالہ اور اس کا آپ پراتھا بنا کر بھی کھا سکتے ہیں تب بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ یہ ریسپی میری اس کا لنک بھی میں میں آپ کو دے دوں گی اور یہ جی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چارٹ مسالہ آلو کو میں نے اسی طرح سے مکس کر لیا تھا سب مسالہ جات کے ساتھ کلر اور کشبو دونوں ہی بہت اچھے ہو جائیں گے تو دھنیا ڈال کے بھی میں اس کو مکس کروں گی فلیم کو میں نے آف کر دیا تھا بس اس کو جسٹ آپ نے اب مکس کرنا ہے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ ہم اس کو سموسوں میں فل کر سکیں یہ جی میرا مسالہ تیار ہو گیا تھا اور اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی آت بہ آجاتے ہیں سموسے بنانے کی طرف یہ جی ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائے تھے اس کے بعد ان کی ہم نے چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بنا کر رکھ لیں اب ان کو ہم بیلتے جائیں گے اس کی کٹنگ کریں گے اور سموسے کی فلنگ کریں گے اپنی ہیلپ کے لیے میں نے اپنی بھاویوں کو بھی بلوالی ہے کیونکہ آج ہم تھوڑے سے زیادہ سموسے بنا رہے ہیں کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ ہم ایک دو گھروں میں دیں گے بھی تو اس لیے وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کریں گی اور یہ جی کچھ سموسے جات ہم نے بنا لی ہیں اور باقی یہ بھی بن رہے ہیں کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے سموسے بنانا ان کو فل کرنا اور پھر فرائی کرنا تو اس میں ہمارا کافی ٹائم لگ گیا تھا ہم لوگوں نے زہر کے بعد سے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اب اثر سے زیادہ کا ٹائم ہو جکا ہے اور مجھے ونگز بھی فرائی کرنے ہیں ان کو میرے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے تو بس جی میں اب سموسے فرائی کرنا شروع کر دوں گی کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑی کڑھائی بھی نہیں ہے چھوٹی کڑھائی ہے تو اس میں بہت زیادہ سموسے ایک ساتھ فرائی نہیں کر سکتے تین یا چار سموسے ہی ایک ٹائم میں فرائی ہوتے ہیں تو میں گریجول ان کو فرائی کرتی جاؤں گی فانیلی جی ہم نے تقریباً سارے سموسے فرائی کر لیے تھے اور یہ بہت ہی مزے کے بنے بہت ہی کرسپی ہیں آپ کو ان کے بابلز دیکھے ہی لگ رہا ہوا کتنے زیادہ یہ کرسپی ہیں اور انشاءاللہ افطاری کے بعد میں کھا کر بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے بنے ہیں اچھا جی کافی ٹائم ہو گئے تھا افطاری کا بلکل وقت ہو چکا تھا اور ہمارا ٹیبل سیٹ ہو چکا تھا تو میں نے آپ کے لئے اس کی ویڈیو بنا لی ہے یہ تھی ہماری آج کے افطاری الحمدللہ اللہ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازہ ہے اور جب بس ہم لوگ افطاری کریں گے بھائی ابھی تک نہیں آئے ہیں تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں افطاری ہماری ہو گئی تھی اس کے بعد نماز پڑھی اور پھر تھوڑی دیر ریسٹ کیا میں نے بس اب کھانے کا وقت ہو گیا تھا تو امی کھانا نکار رہی تھی آج ہم نے بنایا ہے چکن پلاؤ اور امی کے ہاتھ کا پلاؤ گھر میں سب کو بہت پسند اور بہت اچھا بناتی ہیں وہ اس کی اتنی زیادہ خوشبو آگئی تھی کہ آج پوری روح پر ہماری پلاؤ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور اس خوشبو سے یہ آپ کا بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے بس جی ہم لوگ کھانا کھائیں گے یہ میری پلیٹ تھی زیادہ بھوک نہیں تھی اس لئے میں تھوڑا سا ہی کھا رہی ہوں ابھی اور جس کے بعد میں اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ چیک کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میری ایک ویڈیو کافی وائرل ہو چکی ہے میں نے املی کی چٹنی بنائی تھی اس کا شارٹ ویڈیو میں نے ٹک ٹاک پر لگائی تھی اور اس کو 100 کے سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں اور اس کی شیئرنگ بھی کافی زیادہ ہوئی ہے اگر آپ لوگ بھی کوکنگ سے لیٹڈ شارٹ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو آپ فالو کر سکتے ہیں میں اس کا لنک آپ لوگوں کو دے دوں گے دسکرپشن باکس میں تو بس جی یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تھینکس فار ووچنگ